بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سرجری تو ہو گئی تمام چیزیں بھی سامنے آ گئیں آئی سیو میں گئے اور تمام ٹویٹ کرتی نہیں مریم نواز صاحبہ تمام چیزیں بتاتی نہیں عوام کو لیکن ایک نئی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کو گلدستہ بھیجے اور حسینہ واجت صاحبہ سعودی عرب جائیں گی تو نواز شریف صاحب کے لیے دعا کریں گی دونوں نے نیک تمناوں کا جو ہے وہ اظہار کیا اور کہا ہے کہ نواز شریف صاحب صحتیاب ہوں جلدی عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن نواز شریف صاحب کے لیے دعا گو ہیں دونوں طرف سے نیگٹیو چیزیں پاکستان کے حوالے سے بولی جاتی رہتی ہیں کئی بیانات ایسے آتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دشمنی کر رہے ہیں یہ دونوں لیکن نواز شریف صاحب کی علالت پر دونوں نے پوزیٹیو جسٹر کا اظہار کیا آخر معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈی ریٹائیڈ فارو خمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ترمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے ان کا تجزیہ مانگے گی لیکن فاروق صاحب سب سے پہلے یہ کہ ہم نے تو پہلے ہی بولا تھا اپنے شو میں گلدستہ پہنچ جائے گا مودی صاحب کی طرف سے ہم نے تو یہ بھی کہا تھا شاید مودی صاحب خود بھی پہنچے مودی صاحب تو نہیں پہنچے بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ مودی صاحب خود تو نہیں پہنچے لیکن انہوں نے گلدستہ بھیجے جس کا ہم نے بھی ذکر کیا تھا دیکھیں مودی صاحب وہ آٹ جانتے ہیں وہ سکل جانتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا دل جو ہے وہ جیتا جائے وہ تو آلیڈی آپ کو پتا ہے نوازشی صاحب کو اپنا دوست کہتے ہیں نوازشی صاحب ان کو اپنا دوست کہتے ہیں اور ان کے آپس میں ویسے ہی مطلب ایک بڑی ایک پرسنل جو ہے ان کی کیمسٹری ہے وہ آپس میں بڑی ملتی ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ آئی ہے کہ مودی پرائیمشن مودی نے جناب گلد گلدستہ بھیجے نوازشی صاحب کو یہ مریم نوازشی صاحبہ جو کہ سیل سٹائل افیشل سپوکسمن ہے اور جو بال ٹو بال رننگ کومنٹری کرنی ہے اس کے اوپر یہ تمام یہ نوازشی صاحب کے جو سرجری کے پہلے کے معاملات اور سرجری کے بعد کے ہیں یہ فورن آفیس سے آئی ہے یہ مریم نوازش صاحبہ جو انہوں نے ٹویٹ نہیں دیئے آپ کو پتا ہے کہ ہسپیٹل جانے سے پہلے بھی مودی صاحب کو فون آئی تھا نوازشی صاحب کو گیٹ ویل کا نیک تمنہ ہے وغیرہ اور پھر ایک ہی جو نوازشی صاحب نے کال کیا تو انٹرناشنی لیڈر وہ مودی صاحب تھے آپریشن سے بلکل پہلے ان کا شکریہ دار کیا لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مریم نوازش صاحبہ اس کو کلیریفائی کرنے کیونکہ اب انہوں نے سارا کنٹرول جو ہے نا یہ تمام ہارلی سٹویٹ کلینک کے معاملات وہ کنٹرول ان کے پاس ہے اور وہ یہ ہمارے پاکستان کے بڑے سینئر کریبل ٹاپ انویسٹیگ ٹویٹ یہ کی ہے کہ ہندوستان بھارت سے چار ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آئی تھی جنہوں نے نوازشی صاحب کی چیک اپ کے لیے لندن میں تو میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی خبر صحیح ہے انہوں نے کہا جی میری خبر جو ہے بلکل صحیح ہے میں نے کہا پھر میں اس خبر کا بلکل ذکر کرنا چاہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا سے ڈاکٹرز آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ہم نے ایک خبر یہ بھی سنی تھی اور پھر خبر کو غائب کر دیا گیا کہ اسلام آباد سے ڈاکٹر می میرے خبروں کا نام ہے جو کہ ٹاپ کارڈیاک سرجن ہے اپنا اے ایف آئی سی کے اب ریٹائر ہو گئے وہ بھی غالباً لندن گئے تھے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہماری نوازشی صاحب اور موڈی صاحب کی اتنی آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ موڈی صاحب نے اپنے انڈین ٹیم اور ڈاکٹرز جو کہ ویریفائی ہونا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے لیکن اسد خرل صاحب کے سپریم کورٹ میں کیسز چل رہ ہیں آئی بی والے سیکریٹ فنڈ کیس ان کا چل رہا ہے ان کا صد خرل صاحب کا وہ نیپ کے ایک سو پچاس میگا سکین تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نوازشی صاحب کو یہ چیز چل رہا ہے کیا بھو رہا ہے کہ اگر نرین درمودی صاحب حسینہ واجد صاحبہ یہ نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہیں ہمارے وزیر آزم ہیں نیک تمنہوں کا اظہار کر رہے ہیں دوستی کی طرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں کیا بھو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمسایہ ملک ہے بھارت دو ا ایٹمی ملک آپس میں جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں الزام کی بات نہیں کر رہے ہیں کچھیدگی کی بات نہیں کر رہے ہیں دو لیڈروں کے تعلقات اگر آپس میں بہتر ہوں تو اس کے خارجہ پولیسی پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں اگر انہوں نے ایک پھولوں کا گلدستہ بھیج دیا یا ٹیلی فون کال کر لی تو اس سے کیا کیا کامتہ دی اب ڈاکٹر کی ٹیم کا معاملہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں کل کو کوئی پاکستان کا وزیر وزیر اعل چیک کرو کہیں وہ انڈیا کا نہیں ہے دیکھئے یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے سیاسی اختلافات سے بھلتر ہونا چاہیے اگر ایک ڈاکٹر کمپیٹرنٹ ہے اور اس نے میاں نواز شریف کا علاج کر دیا ہے تو اس میں کیا کیا دیکھئے ایک حسینہ واجد نہیں ہے ایک نرندر مدی نہیں ہے شاہ سلمان نے بھی گلدستہ بھیجا ہے نپال کے وزیر اعظم کا پیغام آیا ہے بان کی مون کا پیغام آیا ہے برطانوی وزیر اعظم کا پیغام آیا ہے ساری د پوریاں پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ اگر ایک اچھے جذبات کا اظہار کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا جیسٹر ہے ہم کیوں ماتم کر رہے ہیں ہم کیوں رو رہے ہیں ہم کیوں اس بات پر خطرہ اظہار کر رہے ہیں باقی جو صدور یا وزیر اعظم ہے وہ نیگٹیف کومنٹس نہیں دیتے نرندر مدی صاحب حسینہ واجد صاحبہ کی طرف سے نیگٹیف کومنٹس آتے رہے تھے اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہونے ہیں تونی بلیر کے جو جذبات ہیں انہوں نے بھی ان کے گیٹ ویل میسیج بھیجا اور ترکش اپنا پریزرن نے بھی تاجکستان کے پریزرن پورٹن نے رشنہ انہوں نے بھی بھیجے لیکن جب موڈی صاحب کی بات آتی ہے تو پاکستان کے عوام کے ذہن میں بڑے شکوک و شبہت بیدا ہو جاتے ہیں اسی ایک ہسٹری ہے سب جانتے ہیں ہمیں بار بار وہ کہانیاں وہ ہسٹری ریپیٹ کرنے کی روٹ نہیں ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہوتا ٹھیک ہے ڈاکٹر کیانی کا پتہ نہیں ہم کنفرم کریں گے وہ بات صحیح ہے لیکن اگر کوئی لوگوں کو جانت تھا تو پاکستان کے کیا ہمارے شفاہ کے ڈاکٹر اے ایف آئی سی کے ڈاکٹر ہمارے باقی لوگ پاکستانی ڈاکٹر جو ٹاپ ہارٹ سرجن یہ ہے کیا وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ چیک اپ کرتے ہیں اس بات پہ خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا الیکٹر وزیر اعظم اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے اس نے ہلکے پھلکی غزا کھانی شروع کر دی ہے اس نے واک کرنی شروع کر دی ہے وہ اپنی والدہ سے باتیں کر رہا ہے اور انہوں نے وہاں سے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ بارش میں جو لوگ مشکلات کا اشکار ہوئے ان کے لیے مالی امداد اعلان کریں اب دیکھیں لیکن ہم نے جو بات پکڑی ہوئی ہے وہ بات درست اس طریقے سے نہیں کی جانا چاہیے بیماریوں کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کا کوئی جواز نہیں ہے آپ نے تھوڑے پہلے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ جوہے افیشل ایک طرح سے سپوکسپیسٹ بنی ہے وہ بیٹی ہیں ٹویٹ کر رہی ہیں ٹویٹ کرنا سب کا حق ہے اس میں کیا برا ہے فارق صاحبہ بڑی آپ نے اچھی بات کر دی میں سب تو مریم نواز صاحبہ نے اس نے بھی ایک اوپرچورٹی ان کو ملی ہے کہ انہوں نے اپنی پی آر ایمیجنگ بڑی کی ہے انہوں نے اپنا یہ بھی شوک کیا ہے کہ وہ سیاست میں دیکھ رہا وہ آ رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے معاملات انہوں نے میں کہتا ہوں کوئی کریڈٹ دینا چاہیے انہوں نے کیسے مل کے پاکستان میں ایک سمپتی ویو کریئٹ کی ہے اور میں ایک باہ بتاؤں ابھی بھی یہ جو تنویل صاحب نے کہا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا خبریں بعد میں آ جائے اس کی وجہ یہ ایک اتنی سیکرسی رکھی گئی ہے تمام معاملات میں کہ آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ چائنیز ہیں جرمنز ہیں انگریز ہیں کالے ہیں گورے ہیں کون ہیں وہ بیمار ہوئے ہی نہیں اپریشن ہوئے ہی نہیں یہ سب جو ہے ایک ڈراما تھا مزے کی بات یہ ہے کہ بجائے مریم نواز ہمیں بتائیں کہ جناب ابھی وہ چل پڑے ہیں ابھی انہوں نے غذا کھا لی بھائی یہ کام ڈاکٹرز کو ہوتا ہے ڈاکٹرز آکے بتاتے ہیں جنہوں نے آپریٹ کیا ہے کہ ہمارے پیشنٹ کی صورتی حال یہ ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی عوام جو ہے بہت زیادہ اس طرح آپ کا شکارتی اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ میں تمام چیزیں بتاتی چلی جاؤں تاکہ عوام پرسکون ہے انڈیا کی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا سے ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں پٹھان کورٹ واقعہ آپ کو یاد ہوگا پٹھان کورٹ سانحہ ہوتے ہی انڈیا میڈیا نے راہ گلاب نہ شروع کر دیا تھا کہ جی پاکستان قصوروار ہے پاکستان کی طرف سے ہوا ہے پاکستان کی ایجنسیز انوالوڈ ہیں اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور پوزیٹیف چیز سامنے آئی ہے سچ سامنے آئی ہے نیشنل انویسیگیشن ایجنسی انڈیا کے جو چیف ہیں انہوں نے شرد کمار جو ہیں انہوں نے چیز سامنے آئی ہے کہ نہ تو پاکستان کی حکومت نہ پاکستان کی کوئی ایجنسی اس چیز میں انوالوڈ ہیں پاکستان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے پاکستانی حکومت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے یہ تو پوزیٹیف چیز ہے نا تنویر صاحب سچ کو سچ مانا جائے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی این ای اے ہیں بھارت کے انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے پاکستان بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھارت میں دہشتگردی کے وارداتوں میں ملوث نہیں ہے اور یہ سچی بات ہے کہ پاکستان ایز ای سٹیٹ یا پاکستان کی کوئی ایجنسی وہ پتھان کورٹ کے سانے کے اندر ملوث نہیں تھی دیکھئے آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے دہشتگردی کا یا پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اگر آپ نے ایک دوسرے کو بدنام کرنا ہے الزام لگانے ہے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو اس کا آپشن بھی موجود ہے پتھان کورٹ کا واقعہ جب ہوا پاکستان اور بھارت دونوں نے ریسپونسیبل طرز عمل کا مظاہرہ کیا مودی کی طرف سے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں آئی وزیر اعظم کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی یہاں سے فاروق صاحب تنقید کرتے رہیں گے جناب آپ اس پر بولڈ بیانات کیوں نہیں دیتے لیکن دیکھئے پاکستان کے عوام انڈیا کے عوام کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستان کا میڈیا انڈیا کا میڈیا کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کا وزیر اعظم انڈیا کا وزیر اعظم یہ دونوں ملکوں کو ترقی کے رستے پر لے جانا چاہتے ہیں پرابلم کہیں اور ہے کوئی اور ہے جس کو یہ بات ہوتی ہے دیکھئے انہوں نے جو کہا ہے اس سے پاکستان کا موقفیز دفیق ہو گیا انہوں نے کہا جی اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ملے ہم پاکستان جنرل اور ہم بھی تحقیقات مکمل کریں اگر کوئی انڈویجیل اٹھتا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے اور جا کے وہ کاروئی کرتا ہے نون سٹیٹ ایکٹر نے ابھی تو یہ بھی کلیر نہیں کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا اگر ہے تو اس پہ سٹیٹ آف پاکستان کو موردی الزام ٹھہرانا غلط ہوگا سر اصر نائنصافی ہوگی لیکن فاروق صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارا شو چل رہا تھا اس ٹائم پر اور ہم نے اسی ٹائم پر کہہ دیا تھا اب تھوڑی در بعد انڈیا کے میڈیا نے بیان بازی کرنا شروع کر دینی ہے کہ جی پاکستان سے ہوئے وہ ہی ہوا تھا اب اس چیز کی تردید آگئے انڈیا میڈیا ذمہداری کا ثبوت کیوں نہیں دیتا انڈین میڈیا تو ہمیشہ دیکھیں نا انڈین میڈیا بڑا نیشنلسٹک میڈیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہماری میڈیا نیشنلسٹک نہیں ہے لیکن ہماری میڈیا میں کئی مرتبہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے منافی ہوتی ہیں یہ سب لوگوں کو معلوم ہے وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں لیکن انڈیا کی پوزیشن اٹھ انٹرناشنل لیول بڑی کمزور ہوئی ہے انہوں نے تو جو واویلا مچایا تھا کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ او پاکستان آئی ایس آئی یہ تمام لوگ انہوں نے کروایا اب وہ اس سے ڈیک آٹ ہو رہے ہیں یہ واویلا جو ہے حکومتے انڈیا نے مچایا تھا مودی کا بیان آیا تھا جب انڈیا میڈیا ایسی ہنگامہ کرتا ہے یاد رکھے ان کے پیچھے انڈیا اسٹیابیشمنٹ ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک ملی بات کی ہے انڈیا میڈیا اور انڈیا اسٹیابیشمنٹ ہمیشہ نوملی ایک پیچ پی ہوتی ہے کیونکہ بائی ڈیزائن انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کلباشن جو ان کا رو کا جو کلباشن یاد ہے بلکہ اس کو ہم نے کانسل ایکسٹرس تو وہ ڈینائی کیا ہے اسی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی انڈیا کہ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں بھئی کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کا کیا کام ہے ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ جناب ہمارے لوگوں نے یہاں سے کوئی لوگوں نے نہیں کیا ایک ایف آئی آر بھی ہے لیکن وہ میرے خلال جل بادی میں یہ سیبلین گورنمنٹ نے کی ان کو یہ کرنا نہیں چاہیئے تھا اب ہونا یہ چاہیئے دیکھیں ہماری جو ٹیم جی ای ٹی گئی تھی انہوں نے جا کے ان کو پورے ایکساف نہیں دیا گیا اور اس جی ای ٹی نے جا کے ان کو ثابت کیا کہ دیکھنا پاکستان کی طرح سے یہ کام نہیں ہوا لیکن جی ای ٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ اندرونی اناثر لگتے ہیں انڈیا کے اندر سے کوئی ایسی چیزیں ہیں ہم لوگوں نے پہلے سمجھو تھا ایکسپریس میں بھی دیکھا تھا بھارت کے اندر بہت سے پرابلمز ہیں بھارت کے اندر کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ریاکشن آتا ہے اندرونی لوگ انوار وہاں بھی نون سٹیٹ ایکٹر ہیں وہاں بھی انتہا پسند اناثر ہیں وہاں سے بھی مسائل ہوتے ہیں لیکن دیکھئے پاک بھارت تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیا نے تمام مخالفت کے باوجود رائے آمان کی جو جائزیں ہیں ان کا یعنی بارکس انہوں نے پاکستان کے انویسٹیگیٹرز کو وہاں جانے کی اجازتی وہاں پہ ائر بیس کے اندر ان کو اکسیس دی دیکھئے ہم اچھی باتوں کی طرف کیوں نہیں دھیان کرتے ہم کیوں اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے اختلافی پوائنٹس کو یہ ہائلائٹ کرنا ہے دیکھئے آپ اگر وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہم اپنی فائنڈنگز شیئر کریں گے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے تحقیقات کی ہیں اور ہمارے حساب کے مطابق پاکستان سے یہ باردت نہیں ہوئی ہے یہ باتیں ہم کر چکے ہیں ہماری جیئی ٹیم کے ساتھ بات کر چکی ہے انہوں نے بھی ہماری جیئی ٹیم کو اس نے ایکسرس نہیں دیا جس طرح دیا جانا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ جو گوڑی گوڑی قسم کی ہم نے جو بات چیت کی اچھا ہے پاکستان کی پالسی چینج ہو رہی ہے اوہانستان کو بھی اپنے اپنے کیپ دیم اندر شیوز اور انڈیا کو بھی کیپ دیم اندر شیوز اگر کوئی نیگٹیو نان سٹیٹ ایکٹر بننے کی کوشش کرے گا تو ہم لوگوں کو شت اپ کال دینی پڑے گی پاکستان کی طرف سے لیکن اگر کسی طریقے سے کلابریشن کر کے خطے کے امن کے لیے کام کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی ہر نہیں ہے خطے کے امن کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کا امن و امان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسپیشلی دوہزار دو کا آپ کو یاد ہوگا گجرات میں جو مسلم کوش فسادات ہوئے جس کے اندر اندر موڈی صاحب کا بھی نام آیا تھا جس میں بعد میں ان کو بری بھی کر دیا گیا تھا اب اس کیس میں چوبیس ملزمان کو جو ہے وہ مورد الزام بھی ٹھہرا دیا گیا ہے کچھ کو بری الزام بھی قرار دے دیا گیا ہے جن کو مورد الزام جن کو ٹھہرایا گیا ہے وہ تو علاق لیکن جن کو رہا کیا گیا ہے ان کے اندر بی جے پی کے ایک کانسلر پولیس کے ایک جو شخص ہے وہ بھی شامل ہے کیوں ان کو کیوں مورد الزام بھی ٹھہرا آ گیا پولیس کا کوئی کام نہیں بنتا بی جی پی کا کوئی کام نہیں بنتا دیکھیں یہ ساری ان کی انٹرنل میلی بھگت ہوئی ہے وہ انڈینز تو کہہ رہے کہ جناب یہ ہماری جمہوریت کی بہت بڑی کامیابی ہے بھائی کیا بھی جمہوریت کی کامیابی ہے کہ جو سٹیٹ ایک تو جو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو کچھ کو نکال دیا گیا ٹھیک ہے نا جی اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلکل ان کی کنوکشن ہونی چاہیئی تھی لیکن کیس انہوں نے چودہ سال اتنا لمبا کر دیا کہ کئی لوگوں کی دوریسی ڈیتھ ہوگی ٹھیک ہے نا جی اب ہونا کہہ جو جن کو کنوکشن ہوئی ہے وہ پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ جی ان کو لائف امپریزنمنٹ لائف امپریزنمنٹ کے آپ دیکھیں گے اچھتے بعد یہ سب کے ساتھ جیل سے جو ہے نکل جائیں گے تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ موڈی صاحب کے ایک وزیرہ اس کو ایک سال جیل ملی تھی اور موڈی صاحب کو لائدہ انہوں نے ایک قسم کا بری کیا لیکن میں سوال یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گجرات نسکر نے یہ ایک سوال کا جواب دے دیا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہندو لوگ یہ کرتے رہے ہیں اگر ہم آزاد نہ ہوتے انڈیپنڈڈڈڈڈ نہ ہوتے تو آج پتنی پاکستان یہ انڈیا میں مسلمانوں کو کیا حاشر ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خالہ ہے موڈی کو پرامسی موڈی شود ہے بین ہیلڈ اکاؤنٹیبل سیئی ٹھیک ہے نا جی لیکن وہ کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر گجرات نسکر کی یہ آتی ہے اور دو دن کے یا تین دن کے بعد وہ جا رہے ہیں اور اپنا امریکن جو پورا ہاؤس آف کانگرس ہے خطاب کرنے دارے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ کیسے دوگلے کیسے ہپوکٹ لوگ ہیں یہ امریکن اور یہ لوگ آپ دیکھیں گے تمام وہ جنہوں نے موڈی کے انٹری بین کی تھی آج سے پانچ ساتھ پہلے امریکہ میں اور پھر جب یہ پرائمشور بنے تو وہ ان کو بحال کر دیا یہ تمام لوگ کھڑے ہوں گے ان کی سپیش کو دوران اور سٹینڈنگ اوویشن دے رہے گے موڈی صاحب کو یہ ہے اس قسم کا یہ دوگلے ڈبل سٹینڈرڈ ہپوکٹ پیسے کا کھیل ہے وہ آپ سے اسلحہ لیتے ہیں امریکہ سے آپ ان کی مفادات جو ملتے ہیں دکل تنویر صاحب یہاں چیز تو سامنے آگئی گجرات کے حوالے سے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہو گیا چھے جون کو جو سزا سنائی جائے گی پتہ نہیں کیا سنائی جائے گی ایک جو اس سانحے میں ایک صاحب ہلاک ہوئے تھے ان کی بیوہ زکیہ جعفری نے جو بیان دیا ہے میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی آدھا انصاف ہوا ہے دیکھئے سانے گجرات کے حوالے سے سکسٹی سیون لوگوں کے خلاف ای آر کاٹی گئی تھی اس میں سے چوبیس افراد کو قصوروار قرار دیا گیا ہے گیارہ افراد کے خلاف جو ہے یہ قتل احمد یا ایک قتل کا جو مقدمہ ہے اس کی پرسیڈنز آگے بڑھائی جا رہی ہے اگرچہ یہ کافی نہیں ہے یہ لیکن پھر بھی ایک پیغام تو گیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں ان تک قانون کے حد پہنچ سکتے ہیں ان سے بازپوس کی جا سکتی ہے بھارت کے اندر میں بھارت کا میڈیا پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں وہاں پہ سیریز ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ مسالم کا سلسل جاری رہا ایک ہفتے کے اندر پانچ غیر ملکی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پیچھلے ہفتے وہاں پہ نہ وہاں ترقی ہو سکتی ہے بھارت کا ایمج خراب ہو رہا ہے بھارت کے حوالے سے جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اگر اس انصاف نہیں ملتا تو یہ بھارت کے اوپر ایک بیڈ نیم جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ سوال پوچھا جاتا رہے گا سوال تو ہمارے یہاں بھی پوچھا جاتا رہتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہماری معاشت کب سعی ہوگی کب ہم ایکنومکلی اتنے آگے بڑھیں گے کہ ہم لون لینا بند کریں ہمارے یہاں غربت ختم ہو ہمارے یہاں افلاس ختم ہو انیمپلوئیمنٹ ختم ہو اسحاق دار صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں کچھ چیزیں بتانے کے بعد سوال پیدا ہوتے ہیں کہ حکومت اپنے اہداف پورے کیوں نہیں کر سکی ایک پسادی سروے 2015-2016 اسحاق دار صاحب نے پیش کیا اور اس میں یہ پتا چلا کہ گروت ریٹ ہمارا ہونا تھا 5.5 جو کہ اسحاق دار صاحب کے مطابق 4.7 رہا کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ادارے کہتے ہیں کہ 4.7 بھی جو ہے اوور سٹیٹمنٹ ہے یہ چیزیں سامنے تو آگئی لیکن کچھ چیزوں میں بہتری بھی تو آئی ہے نا تنویر صاحب لیکن جو بہتری آئی ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں حکومت کہتی ہے کہ جو گروت ریٹ ہے پچھلے آٹھ سالوں کا سب سے بلند ترین سطح پہ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو مکمل کیا جو مقرر کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہو سکا حکومت کہتی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ گی سی پیک میں کو ڈیڑھ ارب ڈالر کے قریب آئے ہیں اس کے علاوہ کونسی سرمایہ کاری ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیقہ سامدنی ہے پندرہ سو سولہ ڈالر سے بڑھ کے پندرہ سو ساٹھ ڈالر بڑھ گی ہے اب اس کے یہ اداد و شمار کہاں سے لیے ان کی گریڈیبلٹی کیا ہے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس اس کا کیوں نہیں کر رہے یہ کہتے ہیں کہ بیروزگاری کی شرعہ پچھلے سال 6 فیصد تھی اب 5.9 فیصد ہو گئی ہے یہ جو ڈالر صاحب کا کلیم ہے یہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں یہ اس کی تصدیق کیوں نہیں کر رہی یہ کہتے ہیں کہ خط غربت کے نیچے 29.5 فیصد لوگ ہیں جبکہ ورلڈ بینک انڈیپینڈنٹ ادارے وہ سارے اس فیگرز کو چیلنج کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ذرہ موادلہ کے 21.6 ارب ہمارے پاس ہے 16 ارب سٹیٹ بینک کے پڑے ہوئے ہیں چار ارب جو ہیں وہ دیگر بینکوں کے لیے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عساق دار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ترقی جو ہے شروع ہو گئی ہے اس ترقی کا اثر عام آدمی کی زندگی تک کیوں نہیں پہنچا ہے یہ جو ترقی ہے یہ ہماری عام لوگوں کی زندگیوں میں گراؤنڈ ریالیٹی میں آپ کو بتاتا ہوں میرا خیالہ محترم عساق دار صاحب اپنے جب وہ ینگ تھے تو سپن بولنگ بڑی کراتے تھے لگتا ہے ان کو عبدالقادر نے بڑا ٹرین کی ہے ان کو سپن دینے کا جو ہے نا فگرز کو بڑھنے کو مزہ آتا ہے آپ تنویز صاحب فگرز میں مت جائیں یہ سپن دیتے ہیں سارے فجنگ ہوتی ہے فگرز کی کوئی ٹھیک ہوگا کوئی غلط ہوگا میں آج قوم کو مبارک بات دینے چاہتا اور میں پاکستان کے دشمنوں کو بھی مبارک بات دینے چاہتا وہ کامیاب ہوگئے قوم کو اس لیے کہ جناب آپ نے جن لوگوں کو الٹ کیا آنکھوں پر پٹی ڈال کے آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اگریکلچر گراؤنڈ ریالیٹی میں بات کریں مائنیس پوائنٹ ون نائن نیگرٹیو گروت پاکستان کی تاریخ میں پہلا پہلی مرتبہ آپ کا کسان کو مار دیا گیا ہے آپ کے اگریکلچر جو ہماری بیک بون تھی ہماری اکانومی کی آج وہ ختم ہو چکی ہے یہی وہ چاہتے تھے پاکستان کے دشمن ورلڈ بینک آئی ایم ایپ ان کو کرزے کے اتنا فسادو یہ سبسیڈیز سے ویڈراؤ کرو تاکہ ان کا جو مین ہے اگریکلچر بیس اکانومی اس کو تباہ کرو اس میں وہ کامیاب ہوگے دوسری چیز یہ کہ میں ایک اور تنبی صاحب سن لے ایک اشالیت تین سات خرب روپے نو مہینے میں ڈیٹ سرنسنگ ہوئی ہے یہ پچھل سال اس فانیچل گئر کے بات کر رہا ہوں جو فورٹی سکس پرپسنٹ ہے جو ٹوٹل ریونیو ہم نے ابھی این کی ہے یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں میں فاروق صاحب ایک ایک پوائنٹ آپ کو تھا انہوں نے ابھی تو چکے ہمیں انٹرنیشنل کرز کی کسیتے زیادہ نہیں پی کرنی پڑی دو تین سال بعد جب ان کرزوں کے ادائیگی شروع ہوگی یہ پیسے روکے سیل ٹیکس ری فرنڈز روکے تو یہ فارن ریزرب بھی دکھا رہے ہیں مال احتی خسارے کے بھی اچھے فگرز دے رہے ہیں یہ ایک بابل ہے جو سن لیں لوگوں کو بتانا چاہیے یہ صحیح حقیقت دیکھیں اتنی بڑی اپن چروٹ کیا ایتی پچھلے ایک ڈیر سال میں آئل پریسز سیونٹی پرسنٹ گری ہیں ریمیٹر سے سیفٹین ٹو سیسٹین بلین ڈارز تک آپ کے پہنچ کے آپ کو اکانومی ٹرنرون کرنے کا موقع ملنا تھا وہ نہیں ہوا اچھا وہ جو کہا جا رہا ہے دو سال کے اندر اندر گروت ریٹ 5.5 سے بڑھ کے 7 تک پہنچ جائے گا یہ صرف ایک فگر ہی ہے دیکھیں اس کی کوئی پلین تو بتائیں 65% پاپولیشن آپ کی مر رہی ہے ایگری کلچر کے اندر ریوائیول کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ نے جتنے منصوبے بنائیں دیکھیں ایگری کلچر تو وائبل نہیں رہی یعنی جو گروڑز ہیں وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے آپ کیا صرف سرسل سیکٹر سے آپ اپنی گروڑھ بڑھا لیں گے کیا آپ صرف منفیکچن سیکٹر میں جو معمولی بہتری آئی ہے اس سے کر لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ فگرز جو ہیں بہت چیلنجنگ بہت چیلنج کرنے والے چیلنج ہو سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر اس طرح سے صداقت نہ ہو جس طریقے سے فگرز میں ہونی چاہیے فجنگ ہو سکتی ہے یہ کہا جا رہا ہے اگر واقعی میں فجنگ نہیں ہے تو تمام چیزیں کھول کے سامنے رکھی جائیں تاکہ پاکستانی عوام بھی رسائٹ کر سکے ابھی ہم جانے بریک کی طرف کو بریک کے بعد بات کریں گے ایک خاندان میں چپکلش کی باتیں کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے تردید آئی ہے کس کی طرف سے کون سا خاندان بریک کے بعد بتا موسیقی ابھی سے روزے کا اصل مقصد سمجھ گئے کیا بات ہے اور افتار میں تھنڈا تھنڈا روزہ میں جائیں تو اٹھے چاہیے نیکیاں کمانے کی ایک چھوٹی سی کوشش وائٹل پیو زندگی جیو پیار سے کھلایا کس ہم نے پکایا پیار سے کھلایا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنہاہ اور پینشن میں سات سے پندرہ فیصد اضافے کا امکان اپوزیشن نے حکومتی پولیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کمر قسلی پاکستان کا لدم تنظیم و لشکرے تیواز جائش محمود اور حقانی نیٹبر کے خلاف توسط کا روائی نہیں کر رہا امریکہ کا الزام امریکی وزارت خارجہ نے ایران کو دشتگردی کی سب سے زیادہ سر پرستی کرنے والا ملک قرار دے دیا امریکہ میں ہلری کی لینچن اور ڈونالڈ ٹرمک کی انتخابی جنگ جاری ہلری کہتی ہیں ڈونالڈ ٹرمک صدارت کے اہل نہیں ڈونالڈ ٹرمک کا ہلری پر جوابی حملہ کہتے ہیں ای میل کیس میں ہلری کو جیل بھیج دینا چاہیے کسان نے پکایا پیار سے کھلایا کسان روزانہ جیت کا مزا پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈیڑوں پین تھی نامات ڈھائیوں پانچ کلو گھی اور تین اور پانچ کلو کوکنگ وائل پر جیتیں ہونڈا سیویک اور ٹویٹا کورولا کارے اس کے علاوہ کسان کی کسی بھی ایک لیٹر یا کلو کوکنگ وائل یا گھی کے پیک پر جیتیں سوزو کی مہران موٹر سائیکلز ایل ایڈی ٹی وی اور دھیڑوں کا انتی نامات جیتنے کے لیے آج ہی اپنا کپون دکاندار سے لینا مد بھولیں کھانے کا بہانہ دیت چیت کا مزا روز سانہ انام نکلنے کی صورت میں کپون پر دیئے گئے فون نمبر پر آپ نہ کریں اپنی پسند کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں یوں ڈامادور ہونا چھوڑو تیلی نور ٹاک چوٹ سے ڈبل فائپ ڈبل فر ملاو اور اپنی پسند کی آفر لگاو موسیقی ابھی سے روزے کا اصل مقصد سمجھ گئے کیا بات ہے اور افتار میں تھنڈا تھنڈا روح سمجھ جائے سوڑ کے چاہیے مرئیم نواز صاحبہ اور ساتھی حمزہ شہباز صاحب ان دونوں کی چپکلش کی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ بلاول وٹو زرداری نے جو چودری نصار صاحب کے حوالے سے ٹوئیٹ کیا تھا اس کے بارے میں بھی مرئیم نواز نے ایک بیان دیا ہے کہتی ہیں کہ چودری نصار ہمارے خاندان میں اور ویسے بھی حکومت کے اندر بھی ایک اہم فرد ہے اس کے علاوہ کہتی ہیں حمزہ شہباز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اختلاف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسی طرح کا ریلیشنشپ ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا ہے ریلیشنشپ تو بڑا اچھا ہے خبریں کدر سے ادلی کو رہیں گے پھریں دیکھیں اگر نواز شریف صاحب آپریشن سے پہلے جو خبر آئی تھی اور بڑی کریبل خبر تھی کہ انہوں نے تمام فیملی کے جو لوگ تھے اپنا شہباز شریف صاحب ان کے بچے بھی تھے اور باقی بھی مریم نواز صاحبہ تو بخل پاکستان میں تھی ان کو یہ وصیت کی تھی نصیت کی تھی کہ آپ نے فیملی میں یونٹی قائم رکھنی اتحاد رکھنا ہے انہوں نے کیوں یہ بات کی تھی کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں سب پتہ ہے کہ کس طرح یہ فیملی میں خاص کے جو آنے والی جو اگلی جنریشن ہے لیکن ہم ادھر ہیں مریم نواز صاحبہ شریف صاحب کا بیٹے ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں تو یہ آپس میں ان کا ایک و ایک کانسٹ اوف انٹرسٹ تو ہے جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے اگر یہی باتیں حمزہ شہباز کریں تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ شاید لوگوں کی سوچ ہے آپ دونوں کی طرح سے ایک بیان ہے یا دونوں ایک ٹاک شو میں آئیں یا دونوں ایک پریس کانسٹ کریں اور دونوں ہمیں کٹھے نظر آئیں تو پھر ہم کہیں گے کبھی ایسے لیکن یہ سیاسی بیان ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی ٹاک شو میں کٹھے بھی نظر آجائیں سیاسی پونٹ ہے اس حوالے سے اور دوسری میں یہ کہوں گا کہ یہ بات تو آپ سب کہہ رہے ہیں اور یہ شہر صحیح بھی ہے کہ آنے والے مستقبل میں اسلام آباد میں ہوں گی مریم نواز اور لاہور میں ہوں گے حمزہ شہباز شریف لیکن دیکھیں من پرپوزز اور گوڈ ڈسپوزز منیس لپ بٹوین دی کپن دی لپ انسان کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آنے والے سالوں میں پاکستان میں شریف ساملی کا پولٹیکل سٹیٹس کیا ہوگا یہ نہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانا لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ جیسا ریلیشنشپ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کا ویسا ریلیشنشپ بلکل سچی بات ہے وہ بھی تک حبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ریلیشنشپ میں بھی کچھ کرتے ہیں یہ سو فیصد سچی بات ہے جیسے تعلقات میاں شہباز شریف کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ویسے ہی حمزہ کی مریم کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیونکہ پنجاب میں کیابنٹ میں کون کون وزیر لیا جائے گا یہ لسٹ جب نواز شریف صاحب کے پاس پہنچی انہوں نے کہا جو میں نے نام دیئے تھے وہ کدھر ہیں وہ نہیں رکھے پنجاب گورنمنٹ میں وہ لوگ تنگ ہیں جو اس وقت نواز شریف کے حمایتی ہیں اور نواز شریف کو ایک ہی بات سے چڑھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں جانا اور شباز شریف صاحب کو ایک ہی فکر پڑی ہے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے میرے معاملات تیہ ہو جائے یعنی دسٹنس ان بھائیوں میں بھی ہیں اور بہن بھائی میں جو دونوں بھائیوں کے اندر اختلافات ہیں اسی طرح اختلافات ہیں دیکھئے اگر مریم ٹھیک کہہ رہی ہے کہ حمزہ چھوٹا بھائی ہے اور کوئی اختلافات نہیں ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے کہ دونوں کبھی ایک مرتبہ اپنے حلقے میں نہیں گئے کسی ایک تقریب میں کٹھے نظر نہیں آئے کبھی ایک مرتبہ انہوں نے دیکھئے رائیوینڈ کے قریب ایک تقریب تھی منتظم کوئی چلاک آدمی تھا اس نے حمزہ اور مریم دونوں کو بلا دیا حمزہ پہلے پہنچ گئے انہوں نے پوچھا کہ کس نے آنا مریم آ رہی ہیں انہوں نے کہا مجھے فارق کریں میں نے ایک میٹنگ کے اندر جانا ہے انہوں نے اسی وقت ان سے اجازت لی وہ وہاں سے کس اگیا جہاں پہ اگر حمزہ اتنا عزیز ہے تو مریم کیوں نہیں نانس کر دی کہ اغلا وزیراعظم وہ ہوگا وہ کیوں کینڈڈ بنی ہوئی ہیں وہ تو کینڈی سیاسی تمام چیزیں جو ہے پارٹی دیسائیڈ گئی اب دیکھیں یہ انہوں نے یہ ان کی مجبوری ہے چودین نصار صاحب کی مریم نواز صاحب نے بات کی بھائی چودین نصار صاحب نے آج اگر کوئی سخت سرسلہ کر دیا اور آج پتہ لگے کہ ایک پورا گروہ نکل کے باہر آ گیا ہے الادہ ہو گیا ہے ایک کچھ اور بلوک بن گیا ہے تو بڑا ڈیزاسٹر ہوگا پی ایم ایل این کے لیے تو لہٰذا چودین نصار صاحب کو خوش رکھنا ان کو اپنا کول ڈاؤن رکھنا یہ بھی ان کی پولٹیکل حکمت عملی میں شامل ہے اور میں لاسٹ بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایٹ ڈیٹ لیول یہ پاور سٹرگل یہ سارا دس بگ منی اربو کھربوں والد ہوتے ہیں تو میں کیسے مانوں کہ یہ دونوں مارل ٹاؤن اور رائیون جو ہیں یہ ایک پیچ پر ہوں گے خاص ان کے اگلی جنریشن مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے اربو کھربوں کی بات کر رہے ہیں تو چند لاکھوں کی بھی بات کر لیتے ہیں لیکن لاکھوں روپوں کی نہیں لاکھوں ڈالر کی پانچ لاکھ ڈالر آپ کو یاد ہوں گے منی لانڈرنگ کے حوالے سے آیان علی صاحب کے اوپر یہ تمام چیزیں لگی تھی اسی حل کے اوپر نام ڈالا گیا نکالا گیا پھر ڈالا گیا اور اب ایک بار پھر ان کے نام نکالنے کی بات کی جاری ہے لیکن سات دن کا وقت دیا ہے سات دن کے اندر اندر اگر سپریم کورٹ میں کوئی چلا جائے تو آیان علی صاحبہ نہیں جا سکیں گی اور اگر نہ گئے تو پھر جا سکیں گے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں ناظرین کو تو کوککلی یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ کل اس حل دار صاحب کے جو اپنا ایکنومک سروے والا جو ان کی پوری کانسنس تھی پریس کانسنس اس میں ایک انہوں نے بات اچھی کر دی جو مجھے پسند ہے اتنا میڈیا کا پریشر ہے سوسائیٹی کا پریشر ہے پبلک پریشر ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ایس بی آر جو ہے وہ اب جاری ہے ایک بھی ٹیم دوبارہ سس گورنمنٹ کے ساتھ وہ باتشیت کریں گے سس اکاؤنس میں ہم انفرمیشن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں اب یہ ان کی ایک پھر یہ ایک گمک ہے تین ساتھ پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی یہ دیکھتے آنے والے وقت میں وہ تب بھی نہیں ہوا تھا پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن آیان علیہ لیکن آیان علیہ کی کیس میں میرا خالہ انگریزی میں کہتا ہے ناکس ایزلی اتنی آسانی سے یہ باہر نہیں جائیں گی یہ سات دن میں مجھے لگتا ہے فیڈل گرمنٹ جو ہے یہ ادارے جو ہیں یہ اپیل میں جائیں گے دیکھیں ایف بی آر نے کیا کیا ایف بی آر نے کہا ہے کہ جناب ہم ان سے انڈسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پانچ لاکھ ڈالر کا آپ کا سورس کیا ہے کدھر سے یہ پیسہ آیا ہے اس کے علاوہ کسٹم نے اور بھی دو تین کیسے چل پڑے ہیں وہ جو اپنا کسٹم انسپیکٹر کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وائف نے کیس کر دیا ہے اس میں بھی یہ شامل ہیں یہ بہت میریکل ہوگا بہت لکی ہوں گی اگر یہ پاکستان سے میں فرار کا لفتہ نہیں کہتا ہوں جائیں گی تو لیگل ہی جائیں گی اگر اسی حصے واقعی ان کو گرمنٹ اٹھا دیا لیکن بہت لکی ہوں گے لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں تو عدالت نے یہ کہا وفاقی حکومت کس موس سے سپریم کورٹ میں جائے گی جب ایک ملزم کو جانے دیا جائے دوسرے کو روک لیا جائے بات یہ ہے کہ یہ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے کی بیمار ہے ان کو دیکھنے جانا ہے اگر یہ نہ جا سکیں اور جنرل مشرف چلے گئے تو یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ تو کیا فرق ہے یہ جو عامد و رفت کا حق ہے یہ جو بزنس کرنے کا حق ہے یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے اور اس کی گرنٹی ہمارے آئین نے دی ہے اگر ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آئین علی جا سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئین علی جا سکتی ہے کون لوگ ہیں جو اسراد تلے بیٹھے ہیں کہ نہیں جا سکتے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے گمرٹ پر چھوڑ گیا تھا ایسیل کے اوپر انہوں نے کہا کہ حکومت فیصلہ کرے لیکن یہ بات بھی نہیں مانی تھی کہ پاسپورٹ جس طرح سے واپس اس کو لیا گیا جس طرح سے ایک اس کے لیے میڈیا کمپین چلائی گیا جس طرح سے ہم نہیں دیکھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اگر یہ کرپشن میں ملوث ہے تو آپ اس میں شواہد لے کے آئیں عدالت میں جا کے پیش کریں اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں عوام کو بتائیں آئین علی سے کیا تحقیقات نکلی ہیں اگر آپ ساری چیزوں پر ناکام ہو گئے ہیں تو آپ رول آف لا بھی نہیں ماننا چاہتے آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننا چاہتے حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ای سی ایل کے اوپر نام کیوں ڈال رہی ہے اچھا ماننا تو چاہتے ہیں لیکن ایک طرف دوسری طرف ماننا چاہتے ہیں دوسری طرف دوسری طرف ماننا چاہتے ہیں یہ تضاد کیوں ہیں دونوں چیزوں میں تضاد نہیں دیکھیں بیسک مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ زرداری صاحب کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئے کہ جناب ڈاکٹر آسن کیس میں آپ کو ریلیف ملے گا آئین علی کیس میں آپ کو ریلیف دیا جائے گا لیکن دیکھیں اگر یہ بہائنڈ ڈا سین گٹ جوڑ بلو در ٹیبل مکمکہ یہ اب پاکستان بدل چکا ہے وہ اوالے علات نہیں ہے کہ جناب بس ہی کہ جو یہ دو لوگ چاہیں وہ یہی کام ہوگا نہیں لہذا ریاستت کے ادارے بھی ہیں ریاستت کے ادارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ متحدق ہو جائے نا اور صحیح معنوں میں رول آف لاغ کے مطابق یہ چل پڑھیں پکڑنا شکر کر دیں تو پھر ان کی گریس سے کوئی نکل نہیں سکتا یہ میں آپ کو آج جاتا ہے سیون یئر میں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کیسے پکڑے گئے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب بھی احتساب کی بات ہوئی ہے اس وقت حکومتیں بدل جاتی رہی ہیں چلیے پکڑے کتنے گئے جکڑے کتنے گئے فی الحال تو عوام جکڑی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ میں جکڑی ہوئی ہے برے طریقے سے جکڑی ہوئی ہے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں کہہ جاتا ہے تین ہزار میگا وارٹ کی جو ہے وہ شورٹ فال ہے لیکن یہ غلط ہے سات ہزار میگا وارٹ کی شورٹ فال ہے ناظرین اور یہ شورٹ فال صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے بلکہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ٹرانسمیشن کا نظام اتنا بہو سیدھا ہو چکا ہے کہ وہ اتنا لوڈ اٹھا ہی نہیں سکتا آپ بنا بھی لیں بجلی تو ٹرانسمیٹ نہیں کر پائیں گے سات کی دہائی سے آپ نے ٹرانسمیشن لائن سمیل نہیں کی تین ہزار سات سو گیارہ میگا وارٹ اس وقت ڈیمانڈ ہے اور پاکستان کا سسٹم جو ہے تین ہزار چھ سو سترہ میگا وارٹ بنا سکتا ہے اور ہم بنا کتنی رہیں سولہ ہزار سات سو میگا وارٹ یہ جو نیپرا کی سٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ ہے دوہزار پندرہ دوہزار سولہ کی اس نے حکومت کے جھوٹ کو بینکاب کر دیا ہے یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جتنی نواز حکومت اس وقت انرجی کے منصوبے چلا رہی ہے یہ سارے مکمل ہو جائیں اور بجلی بنانا شروع کر دیں تو یہ بجلی ٹرانسمیٹ نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ جو ٹرانسمیشن بلائنز ہیں ان میں سکت نہیں ہے اس وقت بھی جو بجلی ہے جو سستی بجلی ہے وہ کم بنائی جا رہی ہے اور اس وقت بھی جو ٹرانسفارمر ہیں ان کے اوپر اسی فیصد لوڈ زیادہ ہے اس صورتحال میں اس کو کس نے ڈرس کرنا تھا ایک ایسا محکمہ جو کہ لائف لائن کی حصیت رکھتا ہے نہ کسٹمر سروس بہتر ہیں نہ لائن لوسز پر کابو پایا جا سکا ہے نہ جو یہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکا ہے نواز حکومت کو عابد شیر علی کو شباز شریف صاحب کو اور خاجہ آصف صاحب کو ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے کہ آپ جو تین ماہ کی چھ ماہ کی دو سال کی بات کرتے تھے اب تو تین سال گزر گئے ہیں اور آج بھی دیکھیں ایک طرف تو لوڈ شیڈگ بڑھ رہی ہے دیہاتوں میں تو بہت برا حال ہے آگے رمضان میں پتہ نہیں کیا ہوگا دعوی کرتے ہیں عمل کتنا ہوگا 32,000 دیہاتوں کے بارے میں آج بھی انڈسٹری پرائیٹی ہے اس گورنمنٹ کی انڈسٹری کے اندر کوئی لوڈ شیڈگ نہیں لیکن غریب آدمی 46 میں 47 درجہ حرارت میں وہ آج بھی جو ہے گرمی کے اندر یہ تو سالوں کے بات کرتے ہیں وہ ایک وزیر آزم صاحب تھے ہر بار 31 دسمبر کا ٹائم دے دیتے تھے کبھی بھی بجلی کی لوڈ شیڈگ نہیں ختم ہوتی تھی لیکن مجھے یہ بتائیے گا ایوب خان کے زمانے کے اندر یہ ترانسپریشن لائنز لگی اس کے بات کتنے جبھوری دوار آئے کیوں نہیں لگی کوئی ترانسپریشن لائنز بس یہ تو مسئلہ ہے نا کہ پریورٹیز غلط تھیں پلاننگ ٹھیک نہیں کی گئے جس سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ہمیشہ اس بات کو اطراف کرتا ہوں کہ تربیلہ میں 1400 مегا وارٹ کا جو ایکسٹینشن 4th اور 5th وہ تربائن والا پروجیکٹ ہے وہ دو سال میں مچور ہو جائے گا آپ کا نیلم جیلم کا 900 مегا وارٹ 900 پلس مегا وارٹ یہ اگلے سال مچور ہو جائے گا کول پاور پرانس بھی مخلے ایک دو سال میں آ جائیں گے لیکن اور گورنٹ کہہ دی ہے کہ جی 2018 میں 2019 میں 10,000 مегا وارٹ بجلی ایڈ ہوگی اب اگر 10,000 مегا وارٹ بجلی ایڈ ہو بھی جاتی ہے اور مجھے لگا رہا ہے کہ چلو دس نہیں 5,000 مегا وارٹ ایڈ ہوگی نظر آ رہا ہے یہ پروجیکٹ سے مکمل ہوں گے لیکن اگر آپ کے ٹرانس بیشن سسٹم وہ لوڈ ہی نہیں لے سکتا اگر آپ وہ بجلی لوگوں تک پہنچائی نہیں سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں جنریشن تو ہوگی ٹرانس بیشن نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے تین سال بعد بھی ایک بڑا ایمورنڈ کوئی حکومت کہتی ہے کہ پچھلے سال سے اس سال بھیجلی کی کنزمشن میں ڈیمانڈ میں 20 فیصد اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہیں لوگ ایسی خرید رہے ہیں لوگ جو ہے وہ زیادہ ترقی ہو رہی اس لیے بھیجلی زیادہ ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے جہاں 46 تیمپریچر ہو وہاں آپ ٹائلوں سے گھر بنا رہے ہیں وہاں پتھر سے گھر بنا رہے ہیں آپ کو اور زیادہ آپ کو بھیجلی کی ضرورت بڑتی ہے ایسی زیر ٹھنڈا کرنے میں اگر آپ اپنا کنسٹرکشن میٹیریل آپ کے کنسٹرکشن کورٹ بہتر ہو جائیں تو آپ آنٹومیٹکلی بھیجلی کی کنزمشن کب ہو جائیں بھائی دواز شریف صاحب کو وہاں سے حکم جاری کرنا چاہیے احساسدار صاحب اور ان کی جمنسیت باقی ہیں کہ یہ رمضان کے تیس دن جو ہوں گے اس میں آپ کو اگر پندرہ بیس ارد روپیہ فاتو خرچ کرنا خرچ کریں فرنس وائل ستر فیصد کم ہوا قیمت میں اور رات رات بارہ بہت تک مارکیٹ میں کھولی رکھنے کا بھی کوئی جواز نہیں اور لوگوں کو ون ہنڈرڈ پرسنل ریلیف تین ٹھیک ہے پرائیورٹی بات ہے بہت سارے ممالک نے ہمیں بجلی دینے کے حوالے سے آفرز بھی کرائیں لیکن ہم نے وہ آفر نہیں مانی اب اپنی بجلی بنا بھی لیں گے تو اس کو پہنچانے تک کہ کوئی ذرائع تو بنایا جائے نہیں ٹرانسمیشن لائنز تو ڈالی جائیں ناظرین کہتے ہیں کہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں لیکن یہاں دیواروں کے کان نہیں آپ کے موبائل فونز کے کان ہیں آپ کے لائپ ٹاپس کے کان ہیں آپ کی ٹیبلٹس کے کان ہیں کیسے کہ گوگل آپ کی آوازیں ریکارڈ کرتا رہا ہے آپ کو بتائے بغیر یہ تمام چیزیں ہوتی رہے ہیں اور صرف گوگل ہی نہیں بلکہ فیس بک بھی کرتا رہا ہے تنویر صاحب ہم جو بولے ہیں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ خموشی سے اپنے ارتگیت یعنی آپ اگر کمپیوٹر پہ گوگل کھول کے کام کر رہے ہیں یا جی میل پہ کام کر رہے ہیں تو جتنی گفتگو اردگیت ہو رہی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے یہ انکشاف سامنے آیا ہے اور فیس بک بھی اس طرح کا ایک احتمام کر رہی ہے دیکھیں گوگل ہو فیس بک ہو آپ کے یہ جو وٹسپ ہو یا جو دوسرے ایپس ہیں ایک لیٹس ریسرچ آئی ہے کہ 35% ایپس ایسے ہیں جو کنزیومر کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں آپ اپنے موبائل سے جب ٹار جلاتے ہیں یا نیا کوئی سافٹ ویئر ڈانلوڈ کرنے کوشش کرتے ہیں تو آپ کے کونٹیکس ہیں آپ کے تصویریں ہیں آپ کے میسجز ہیں یہ سارا ریکارڈ چوری ہو رہا ہے دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے یہ تو ویسی ڈیفنس انڈسٹری سے آیا تھا آج بھی کسی کا رشتہ کرنا ہو کسی کے نوکری دینی ہو کسی کو ویزا دینا ہو یہ سارے معاملات آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے براک اوباما کے ساتھ گوگل، فیس بوک اور دوسرے سوشل میڈیا کی اہم سائٹس کے مالکہ نے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ جو متاخلت کر رہی ہے عوام کی پرائیویسی میں اس کے ایشو کے اوپر کس طرح سے کابو پایا جائے آج بھی سی ای 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 کی جو وہاں پہ گجرات کے اندر ایک پولیس افسر ہے جس نے بڑے بڑے گینگ کا جو اندازہ ہے وہ اس سے لگایا میں ایک بات آپ کو حیران کن بتانا چاہتا ہوں میرے کونٹیکس میں کچھ لوگوں کے دوستوں کے نام ہیں جن کو صرف میں جانتا ہوں میں جب فیس بوک پہ جاتا ہوں تو وہ فرینڈ جو ریکمنڈیشن نزاتی ہیں وہ دو دن میں الڈی آجیتی ہیں وہ فیس بوک کو کیسے بات چلا لیکن فاروق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں سامنے ہیں ایڈورٹ سنوڈن نے بھی تمام چیزیں بتائی تھی کہ اینگلہ مرکل تک کے تمام ریکارڈ کی جاتی نہیں باتیں تو اب ہم کیا کریں موبائل نہ یوز کریں لیپ ٹاپ نہ یوز کریں کیا کریں نہیں صورتحال تو بہت تشویرناک صورتحال ہے اور پاکستین امام کو سمجھنا چاہئے ہم تو کریزی ہو گئے ہیں فیس بوک کے واتس اپ کے یہ تمام سیلفیز میں کہتا ہوں میرے خیال ہے جو سیلفیز بھی جو ہمارے لوگوں کو کریز ہو گیا ہے وہ بھی ساری تصویریں جو ہیں ان کی ترسمنٹ ہو رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ جناب آڈیو فائلز بن گئی ہیں کہ جو آپ گوگل پر جب آپ کام کر رہے ہیں ارگر جو لوگ ہیں ان کی جو باتچیت ہے یا اگر آپ نے ان سے باتچیت اپنے ارگر کو لوگوں سے کی ہے وہ تمام ریکارڈنگ آڈیو فائلز بنی ہے اتنا ہیوڈ ڈیٹا بیس آپ کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہوا کیا ہے پچھلے پندرہ اٹھارہ سال میں ویسٹ نے یہ سی آئیے یہ بڑے داروں نے کہا کہ ہم کیسے یہ جو ممالک میں اپنا ہم نے کنٹرول لینا ہے ان کی پرائیویسی جو ہے اس کو آپ اپنا انفلٹریٹ کریں اور وہ کامیاب ہو گئے اب آپ کے ہر ڈیٹا بیس آپ کی تصویریں آپ کی ریلیٹیو آپ کے اپنا فیملی کی ڈیٹیئر آپ کا ڈیجیٹل پروفائل آپ کہاں جاتے ہیں کن سے ملتے ہیں دوست کون سے کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں ہم لوگ ویسی آپ کو پتا ہے کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھاگو بھائی ان نئی چیزیں جو آلی ڈیوائسز ان میں ٹیمپنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ان میں ریکارڈنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں سب آپ کا ڈیٹا انفرمیشن جا چکا ان لوگوں کے پاس یہ کوئی سکیر اگر آپ سمجھتے ہیں جی وارس اپ سکیور ہے اب میں کوئی دوست بتا رہا تھے سائبر ونگ والے وہ کہتے ہیں وارس اپ بھی اب سکیور نہیں ہے وارس اپ بھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سکیور باتیت ہو رہی ہے سنی جا رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے ایک احتیاط کرنی چاہیے دیکھیں آپ اپنی فیملی پکچرز جو ہیں جب فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں یا دوسری یعنی اسے باز کاتھ احتیاط نہیں کرتے آپ نے کس عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا کی اجازت دینی استعمال کرنے کی اس پہ بھی غور ہونا ہے غور تو بہت ساری چیزوں پہ ہونا چاہیے لیکن اب ہمیں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی لگتا ہے کوئی بھی پرائیویٹ بات کر رہے ہیں تو اپنے موبائلز وغیرہ کو سائٹ پہ رکھ دے کیونکہ آج کل دیواروں کے تو پتہ نہیں لیکن ڈیوائیسز کے کانگ ضرور ہیں اور یہ کافی خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی کدھر گئی یہ تمام اداروں کو یہ بھی جواب دینا چاہیے تمام ایپس کو بھی جواب دینا چاہیے کہ کسی کی کوئی سیکیورٹی نہیں رہی کیا اس دنیا میں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں ٹویٹر پر موجود ہیں دونوں جگہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے شو کا استطام کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ